اسلام علیکم حالا یوٹیو حالا کیف حالاکوم یا شاہب میں ہوں شہیر کیسے ہیں آپ لوگ کیسے گزر رہی آپ لوگ کی زندگی کانا شانا سے ہی جا رہا ہے تو آج ہم ٹرائی کرنے والے ہارڈیس کو فور دی فرس ٹائم ان مائی لائف آپ بھی حیران ہو کہ اتنا فوڈی بندہ ابھی تک اس نے ہارڈیس نہیں کہہ یہ کیا عجیب بات ہے اس کے ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں سعودی میں میں نے بہت سارے برینڈز ٹرائی کی ہے مکڈونل ہرفی برگر کنگ کھو بہت سارے تھے اور میں سیریسلی بتا ہوں نا تو تقریباً سب کے برگرز کے اور جو فاس فوڈ جتنے بھی تھے ان کے انیس بھی اس کا فرق رہتا تھا ہاں برگر کنگ کے برگر توڑا اچھے تھے اس وجہ سے میں نے کبھی ہارڈیس کے طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا اور ہارڈیس اس کمپیرڈ ٹو مکڈونلڈز اور کیف سی اور جتنے اور برینڈز توڑا سا مہنگ ہے اس سے بھی مہنگے ہوں گے لیکن یہ مکڈونلڈ اور کیف سی کے مقابلے میں مہن تو کبھی ٹرائی ہی نہیں کیا اور پاکستان جب میں آیا ہوں تو پاکستان میں کبھی دھیان ہی نہیں گیا تو آج میں نے سوچا کہ میں پہلی دفعہ کھا رہا ہوں اور آپ کے ساتھ بھی ایکسپیرینٹ شیئر کرتا ہوں تاکہ جل لوگوں نے اب تک ہارڈیس نہیں کھایا ان کو بھی اندازہ ہو سکے کہ ٹیسٹ میں واقی کوئی فرق ہے کہ نہیں مکڈونلڈز و کیف سی اور ہارڈیس کے بیچ اور پرائیسز کیا کیا ہیں تو آج میں نے اتنے کوئی زیادہ چیزیں تو نہیں لی میل کہہ سکتے کہ میل میں نے پورا کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ان کے چکن پیسز اور یہ ہے ان کے مشہور مشہور زمانے کے سب سے مشہور اور اونین رینگز ان کی تاریخیں میں نے بہت سنی ہے اور آج کھا کے پتہ چلے گا کہ وہاں کی میں یہ ورکٹ ہے کہ نہیں اور ہم نے دوسرا لیا آپ کو جیسے میں آپ کو بتا ہے ہارڈیس کا برگر اور یہ کوکھی اور یہ کوکھی بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ سب سے پہلے لیتے ہیں یہ انہوں نے سوس دیا باربیکیو سوس جو کہ ہم ابھی کائیں گے اور اونین رنگز اور ان کے ساتھ سب سے پہلے یہ چکن چکتے ہیں اس کے بعد پر برگر کی طرف جاتے ہیں دیکھیں جو بریسٹ پیسے سے جو نگٹ بنتے ہیں وہ ہی ہیں توڑی سی مرچے ہیں اس میں توڑی سی زیادہ نہیں وہ مرچے اچھے بھی لگ دی ہیں جیسے سمپل نگٹس ہوتے ہیں اسی طرح کے وہ ہیں انہیں یہ خاص بات نہیں ہے گھر میں بھی آپ بنا سکتے ہیں اب سوس کے ساتھ ٹرائی کرتے ہیں چیس کے پرائیسز میں آپ کو ہم بتاؤں گا یہ جو چکن پیسز مجھے ملے ہیں یہ فور ترٹی کے مجھے ملے ہیں نائن پیسز تھے میں نے آپ کو کہا نہیں کہ ہرڈیز مہنگ ہے اب ہم ٹرائی کریں گے جو اونین رنگز ہیں زمانے کے مشہور اونین رنگز اچھا اونین رنگز کے پرائیس ہیں 3.90 بسم اللہ حرم یہ اوپر جو کوٹنگ کی گئی ہے نا یہ آپ دیکھو پہ اس کا بڑا زبردست تیر سٹار ہے یعنی سارے پیسے اس کوٹنگ ہے یعنی پیاس ہم گھر میں ڈیڈی کاتے رہتے ہیں لیکن سارے پیسے اس کوٹنگ ہے یعنی یہ واقی یار اگر آپ ہارڈیز اور کوئی ٹھائی کرنا چاہتے ہیں کی نہیں نہیں یہ رنگز میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا ٹرائی کریں یا یار پیچھے آوازوں کو اگنور کریں مجھے کوئی اسی جگہ نہیں مل لیتی نہیں نہیں اس کے ساتھ مزا نہیں کر رہا ابھی ہم ٹرائی کریں گے ان کا پیمہ سٹار جو برگر ہے پیکنگ میک سکتا ہے اچھے اس الیمونیوم فائل کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں جو گرم چیزیں رہتی ہیں وہ گرم نہیں رہتی ہیں واہ کیا ٹپ میں نے دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو بھائی لوگو بھائی لوگو برگر تو ان کا اچھا خاصا جو جو چیزیں ہونی چاہیے ماشاءاللہ اونینز لیٹس کا جو بیف پیٹی ہیں ساتھ میں چیز اوہ ماشاءاللہ اوہ زبرتست کیچپ مائنی اوہ اوہ جو یعنی جو جو چیزیں برگر کے لیے جو برگر کے وہ اس ورڈ کو پورا کرتی ہے اور جو انسان کو سیٹسفیکشن دیتی ہے وہ سب چیزیں انہوں نے اس میں ڈالی ہے واہ 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 ٹیسٹ کرتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے بعد پتہ لگے گا کہ واقعی میں برگر کا کوئی ٹیسٹ ہے کہ نہیں سب کچھ انہوں نے ڈالے آپ نے اگر میرے پچھلے ویڈیوز دیکھے ہوں گے اس میں 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 آپ کو بتایا ہے کہ جو چیزیں برگر کو پورا کرتی ہیں وہ سیلڈ، چیز، پکلز اور جو مائنیز اس طرح کے جو چیزیں جو سوسز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی جو سیٹسفیکشن مجھے مینی ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتا ایک ہی بائٹ میں مجھے سیلڈ بھی آیا لیٹس بھی پیٹی بھی چیز بھی سوس بھی پکل بھی یعنی پیسے میرے حصول ہو گئے سیریسی مزہ آگیا مزہ آگیا واقعی میں مزہ آگیا میک ڈانلڈ اور کیف سی سے مہنگیتا ہے یہ برگر میرے خیال میں کیف سی تو کیف سی کو پیچھے چھوڑی ہیں اور میک ڈانلڈ اور اس کا مقابلہ ہوگا ابھی فیلہار مجھے انجوئی کرنے دے صحیح ہیں ہمارے ملڈ ک lifelong برگر عنیان 육رن اللہ آہ یہ ہے ان کا کھوکی یہاں ان کا کوکی ہے اور کافی سوفٹ ہے کافی نرم ہے یعنی کیک کی طرح نرم بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ سخت بھی نہیں ہے ابھی ٹرائی کھاتے ہیں میرا خیال میں آج ہی بنایا ہے لیکن میں بہت زیادہ تعریف نہیں کروں گا اس طرح لاہور میں بہت اچھے بیکریز ہیں بہت اچھے بسکٹس ملتے ہیں لیکن یہ بھی کوئی کم نہیں ہے ساو بات ہے چوکلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ملٹ ہو رہا ہے چوکلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا ملٹ ہو رہا ہے مزے گا ابھی ہم ریٹنگ کرتے ہیں ریٹنگ دیتے ہیں ان لوگ کے لیے جنہوں نے ابھی تک ہارڈیز نہیں ٹرائی کیا اور وہ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو ایک اندازہ ہو جائے گا ان کو تو ٹیسٹ کے لحاظ سے تو مجھے ان کے آنین ڈرنگز بھی پسند آئے ہیں ان کے جو کھوکی تھا وہ بھی پسند ہے اور برگر تو آپ نے میرے فیلنگز دیکھ لیے ہیں تو برگر کو میں ریٹنگز دوں گا پرائیس کے لحاظ سے پرائیس برگر کا تھا فائی فیفٹی اگر آپ لوکل شوپز بھی آتے ہیں فاس فوڈ کے تو وہاں پر اگر آپ ایک اچھا برگر کھانا چاہتے ہیں تو وہ یہی میں خیال میں اگر آپ کو ملے گا لیکن یہ فائی فیفٹی کا ادھا خیر ہے یہ تو ہارڈیز ہے ان کا برینڈ کے پیسے بھی لوگ چارج کرتے ہیں تو فائی فیفٹی کا برگر بلکل پرائیس میں خیال میں نورمن ہے اور ٹیسٹ کے لحاظ سے میں ریٹنگز دوں گا نائن آؤٹ آف ٹین اب آتے کوکی پر کوکی کو میں ریٹنگز دوں گا سیون آؤٹ آف ٹین کیونکہ اس سے اچھے اچھے کوکیز میں نے کہا ہے تو اگر وہ میں نے ابھی تک نہ کھایا تو شاید دیا مجھے پر میں اس کو نائن ریٹنگ زیادہ ہوں اورنڈرن رنگز وہ تو سارے پیسے کورٹنگ کے تو وہ تقریباً نائن آؤٹ آف ٹین اور جو چکن پیسز تھے وہ یعنی نورمل ٹائپ کے تھے جو کہ آپ گر میں بنا سکتے ہیں تو ان کے کوئی خاص نہیں مجھے خاص نہیں لگے برے بھی نہیں تھے تو وہ میں دوں گا سیون آؤٹ آف ٹین تو آج کی یہی ویڈیو تھی آپ دیکھ رہے کہ پسینے آگئے تو آج کی بس یہی ویڈیو تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اس ویڈیو کو لائک کیجئے میں نے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ